بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں دورائی اور آلو کا مکس سالن ریجی ٹیبلز میں سے یہ سبزی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور اس کو بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے بنتے ہوئے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پتیلہ جو ہے وہ ہم نے جلہ کے اوپر رکھ دیا ہے اور اب ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اگر آپ گھی استعمال کرتے ہیں تو گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں جار سے پانچ چمچ ہم نے اس میں کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے اوئل کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں اور اب ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر دینے ہیں ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اور اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کر کے کارٹ لیا ہے پیاز کو جو ہے وہ ہلکا سا براؤن کر لیں گے یہاں پر جو ہے وہ پیاز ہمارا ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں جو ہے ٹاماٹر ایڈ کریں گے یہاں پر ہم نے ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر لیا ہے اور اس طرح چھوٹا چھوٹا کر کے کارٹ لیا ہے اور اب ہم نے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو دو سے تین منٹ تک پکا لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس میں ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کر لیں گے یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک چمچ لسن کا پیسٹ اور ایک ہی چمچ ادرک کا پیسٹ یہ بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تینوں چیزیں اور تینوں چیزوں کو پکا لیتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ تک یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے ہم نے اس کو اس طرح سے پیسٹنا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ جلدی ریڈی ہو جائے اب ہم نے اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں کوئی باہر کا مسالہ نہیں ہے سارے گھر کے مسالے ہیں گرم مسالہ ہیں دھنیا پاورڈر آدھا چمچ نمک ہے آدھا چمچ حلدی ہے ایک چمچ جو ہے وہ ہمارے پاس لان میش کا پاورڈر ہے سارے مسالے ہم نے اکٹے ہی ایڈ کر دی ہیں باہر کا کوئی مسالہ ہم یوز نہیں کر رہے ہیں بلکل گھر کے مسالے سے مزیدار سے ترائی کا جو سالن ہوتا ہے آلو کے ساتھ بنا رہے ہیں مسالے کو جو ہے وہ اچھا سا ہم لوگ بھون لیں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو مسالہ ہے وہ نیچے لگ رہے تو اس میں تھوڑا سا دیکھیں یہاں پہ میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اور جو ہے وہ پکا لیتے ہیں تو دیکھیں مسالہ جو ہے وہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے اور آلو کو میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے کاٹا ہے جس طرح ہم جو وہ بناتے ہیں آلو کے چپس بناتے ہیں اس طرح میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اور ترائی بھی ڈال دیا ترائی کو اس طرح گول شیپ میں چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹا ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مسالے کو جو ہے وہ اچھے سے طرح اور آلو کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں اور تھوڑی در کے لیے ہم اس کو کور کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں طرح کا جو سبزی ہوتی ہے اس میں اپنا ہی پانی ہوتا ہے اس میں ایکسٹرا پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکل ہلکی آج پہ میں پکا رہی ہوں یہاں پہ میں نے دو میرچے ایڈ کر دی ہیں یہ کافی تیک ہی ہے تو اس وجہ سے میں نے دو ہی ایڈ کی ہے اور اب اس کو دوبارہ سے کور کر لیتے ہیں اگین چار سے پانچ منٹ کے بعد اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آلوست ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے چمچ کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ آلو بھی چیک کر رہی ہے آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں تو چلیے ابھی ہم اس کے اوپر دھنیا جو ہے وہ ہم نے باری باری کٹ لیا ہے اور وہ ڈال دیتے ہیں ادرک اس طرح سے میں نے کٹ لیا ہے ادرک بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ادرک سے اس کی جو لک ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو ریڈی ہے دیکھیں ابھی ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد پلیٹ میں سرف کریں گے تو لیں جی مزیدار سا ہمارا جو ترہی اور آلو کا سالن ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو گیا ہے تو چلیے ابھی ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں میں نے تھوڑا سا سلاعت بنایا ہے ساتھ میں اور ساتھ میں یہ ترہی اور آلو کا سالن ہے یہ بہت ہی مزیدار سا سالن ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کا جو ترہی کا سالن ہے وہ کھانے کو لازمی دل کرے گا اگر آپ کو ترہی کا سالن پسند نہیں بھی ہے تو بھی آپ اس کو ٹرائے کریں آپ کو ضرور ریسیپی اچھی لگے گی اور آپ نے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے اوکے جی اللہ حافظ